آپ اندازہ کریں ہم تو سوچتے ہیں نا کہ طاقت کے لئے تو کاجوب ادام ہونے چاہیے چکن مٹن بڑے بڑی غزائیں ہونی چاہیے تب ہی تو باڈی بنتی ہے جسم بنتا ہے وہ علی جو شیر خدا ہے جن کے گھر میں تین تین دن تک روزے اور وہ بھی پانی پر افتاری اور طاقت کا یہ عالم ہے اللہ اکبر خیبر کا وہ واقعہ آپ کو میں بتاؤں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ یہودیوں کا علاقہ خیبر وہاں سارے قلعے تھے یہودیوں کے محاصرہ کیا وہ قلعے آج بھی محفوظ ہیں سعودیوں نے محفوظ رکھا ہے کیونکہ وہ یہودیوں کے تھے انہوں نے محفوظ رکھا ہے باقی ہمارے نبی کے جو نشانیاں تھی سب ختم کر دیا توڑ دیا پور دیا کیونکہ یہاں شرک ہوتا تھا ان کے نزدی اور یہودیوں کے قلعے آج بھی محفوظ ہیں خیبر میں آج بھی ہیں ان قلعوں میں یہودی اندر بند رہ کر کے سازشیں رچتے تھے مدینہ کے خلاف بہت ساری پلاننگ ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے سات دن تک کا محاصرہ رہا اور جنگ کی نوبت ایسی آئی کہ روز صبح لڑائی ہوتی شام میں ختم ہوتی لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھویں دن سارے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا اسلامی پرچم اسلامی جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اس کے رسول خوب محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول کو خوب محبت کرتا ہے سارے صحابہ رات بھر جاگتے رہے وہ صبح کے جھنڈے کے لیے کہ کس کے ہاتھ میں ملے گا سب جمع ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر ڈالی مجمع پر پھر پوچھا کہ علی کہاں ہیں اس مجمع میں حضرت علی نہیں تھے آپ کو آشوب چشم کی بیماری لاحق ہوگی تھی آنکھ لال ہونا پانی آنا حضرت علی بیمار تھے کہا کہ وہ بیمار ہیں آشوب چشم ہیں آنکھوں سے پانی گر رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ وہ اسی حالت میں آئے بخار بھی تھا جسم پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک ان کی آنکھوں پر لگایا اور کہا یہ جھنڈا لو اللہ اس کے رسول تمہارے ہاتھ فتح رکھے اللہ تمہارے ہاتھوں پر فتح رکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں جھنڈے کو اٹھاتے ہیں اور لے کر چلے اب صحابہ جب حضرت علی کے جوش کو دیکھتے ہیں تو سارے سات دنوں کا جوش ایک ساتھ آیا خیبر میں جب یہودیوں کا مقابلہ ہونے لگا تو یہودیوں کا جو بڑا رئیس تھا مرحب وہ بہت طاقتور شخص تھا رئیس الیہودی وہ آیا سامنے اور اس کے جسم پر پورے لوہے کے کپڑے ہوتے تھے لوہے کے کپڑے ہوتے تھے جسم میں توپی تک اس کی لوہے کی ہوتی مرحب سامنے آیا اور پتہ نہیں کیسے کیسے رجزیہ شعار پڑھ رہا تھا کہہ رہا تھا میرے مقابل میں کون آیا ہے تجھے معلوم ہے میرے گھر کے قریب کوئی چراغہ بھی نہیں ہوتی کوئی قریب بھی نہیں پھٹکتا میرے حضرت علی رب اللہ تعالی نے بھی اس کے جواب میں کہا میں وہ ہوں جو میری ماں نے میرا نام ہی حیدر رکھا ہے حیدر کچھار کا بہت ماہر شیر اسے کہا جاتا ہے حضرت علی رب اللہ تعالی نے اس کے مقابل میں جب تلوار اٹھائی مقابلہ تھوڑی دیر کا ہوا لیکن یہ ذلفقار حیدری تھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی تلوار تھی اس تلوار سے آپ نے جب ایسے مارا کہ لوہے کو کاٹتی ہوئی تلوار گئی اس کا سر آسمان پر اڑا آسمان پر اڑا اور جب وہ نیچے زمین پر ڈھائے گیا تو سارے یہودیوں میں خوف و حراس پھیل گیا لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک قوت یہ تھی کہ بڑے بڑے قلعے کے دروازے بند تھے حضرت علی رب اللہ تعالی نے ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے رہے صحابہ سے کہا کہ تم قلعوں کے اندر داخل ہو جاؤ صحابہ نے کہا دروازے بند ہیں حضرت علی نے خیبر کا بڑا پھاتک ہلایا اور وہ پورے لوہے سے بنا ہوا دروازہ اس زمانے کے اس زمانے کے نہیں اس زمانے کے چالیس صحابہ اٹھاتے تھے اس دروازے کو تو اٹھ نہیں پاتا حضرت علی نے اپنے سیدھے ہاتھ سے اکیلے اس دروازے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کھڑے رہے یہاں تک کہ فرماتے ہیں تقریباً چھ سو صحابہ کے اندر جانے تک حضرت علی تنہا وہ ہاتھ میں اٹھا کر کھڑے رہے اس دروازے کو اٹھا کر کھڑے رہے ایک ہاتھ میں تلوار ہے ایک ہاتھ میں اتنا بڑا پھاتک دروازہ ہے اور اس کے بعد کہا کہ سب خاتر کا صحابہ کی جماعت اندر جا چکی ہے تو آپ نے اس دروازے کو اٹھا کر کئی گزدور پھیکا اسی لئے تو آپ کا لقب فاتح خیبر ہے خیبر شکن آپ کو کہا گیا ہے پورے خیبر کو توڑ دیا اسی شام کو اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح عظیم عطا فرمائی وہ فتح کا سیرہ حضرت علی کے سر پہنچتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبحی بشارت دی تھی